اعوذ باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف تینلیسیج میں توام اعباب کو خوش آمدی آج ہمارا موضوع ہے پرائیوٹائزیشن پرائیوٹائزیشن ابھی جیسے اس حکمت نے بھی اعلان کیا اس سے پچھلی نے بھی اس سے پچھلی نے بھی کہ ہم جو ہے جتنے بھی نقصان والے ادارے ہیں انہیں ہم پرائیوٹائز کریں گے تو اس کے اوپر ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ نقصان میں کیوں گئے ہیں یہ ادارے پرائیوٹائزیشن جو اس سے پہلے ہوئی ہے تو وہ انہیں اداروں کی کیا سورتحال ہے اور جب یہ پورے ادارے فنکشنل تھے تو کیا یہ اس وقت بھی نقصان میں تھے اور جو اس سے پہلے پرائیوٹائزیشن ہوئی ہے تو اس میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا جو بزدور ہیں جو لو پیڈ امپلائز تھے ان کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے تو اس میں اس پوری سبجیکٹ کو سمجھنے سے پہلے جو ہے ایک بات اس کا امجائزہ لے لیں کہ کیا دنیا میں کہیں بھی سٹیٹ انٹرپرائزیشن نہیں ہیں مثال کے طور پر بڑے بڑے ملک جو امیر ترین ملک ہیں اس وقت جو غیر مکروز ملک ہیں چائنہ وہاں کوئی کمی ادارہ نہیں ہے روس میں کوئی نہیں ہے ایران میں کوئی نہیں ہے کتر یو اے ای سفدی ارب سارے سٹیٹ انٹرپرائزیشن سے برے ہوئے ہیں سارے پرافٹ میں جلدے ہیں اور سب کا جو ہے وہ ریونیو گورنمنٹ سمیٹ رہی ہے اور یہ ہمارے غیر کے ممالک ہیں اس کے علاوہ لاتینی امریکہ کے ملک کئی افریکان ملک ہیں جنوبی افریقہ ہے الگیریا ہے مراکش ہے یہ جو ملک ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں تو اس کا جو سٹیٹ انٹرپرائزیز کا کنسپٹ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو گوڈز اینڈ سرویسز جو ہیں کمپیٹیبل ریٹ کے اوپر جو ہے مل سکیں ایک اور دوسرا جو ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ پرافٹ یا کچھ نہ کچھ ریونی بھی جہاں سے آ سکے تو اچھی بات ہے ہر ملک کی اپنی ائرلائن ہوتی ہے ہر ملک کی اپنی ریلوی ہوتی ہے ہر ملک کی کچھ نہ کچھ اپنے بینکس ہوتے ہیں اور اور بھی جو سٹیٹ انٹرپرائزز ہوتی ہیں یہ ہمارے جو باہر کے ملکوں سے پڑھ کے آتے ہیں لوگ تو وہ ان کو جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جو ہے یہ بالکل جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور وہ ویسٹرنائز باتیں کرتے ہیں اوپر سے جو سرمایہ داروں کی جو یہاں پہ حکومتیں آئیں ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کام شروع کیا تو ہمارے اصحاب سے جو ہے جو اگر اس کو دیکھا جائے تو جو یہ پرائیوٹائزیشن سے پہلے جتنے بھی ادارے تھے مثال کے طور پر سیمٹ انڈسٹری تھی سیمٹ انڈسٹری سارے کے سارے ادارے جو ہے پرافٹ میں تھے انیس سو اسی تک پائکو کے جو ہے دیس بارہ یونٹ تھے یہ آٹو موبائل انڈسٹری سارے کے سارے وہ جو ہے وہ پرافٹ میں تھے اس کے علاوہ نیشنل شپنگ کار پیشن جو ہے وہ پرافٹ میں تھی پی آئیے پرافٹ میں تھی سٹیر میل پرافٹ میں تھی اور اور جو گوڈز اینڈ سرویسز کے جتنے بھی ادارے تھے وہ سارے کے سارے ایون جو ہے جو پی آئیے کے جو چار فانچ اوٹل جو فری میں زیادہ لاکھ میں دیئے تھے یہ بھی پرافٹ میں تھے تو ان سب اداروں کے پرافٹ کو یہ پرافٹ ٹیبل یہ سونے کی چڑھیاں تھیں اور یہ کنسپ جب آیا میسیز مارک تھہجر کے زمانے میں آیا تھا اور اس وقت پرائیوٹائزیشن پرائیوٹائزیشن کے نام پہ انہوں نے کہا دی کہ گورنمنٹ آئیب نو بزنس تو دو بزنس تو یہ کنسپ آیا تو اس وقت جو ہے کچھ ملکوں نے تو کیا ہمارے نقصان دے اس وقت نقصان والے ادارے نہیں تھے اسی جو ہتر میں زیادہ تر نیشنلائزیشن ہوئی تھی بڑے بڑے ادارے جو ہے بوٹو صاحب نے اسٹیبلش کیے تھے اور اس میں جو ہے ان کی ابھی جو ہے ابھی تک بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں جن کو چار پانچ سالوں میں کہیں یہ ہوئے تھے ادارے آپگریڈ ہوئے تھے بات کی جو ہے ریفارمیشن ہوئی تھی پرائیوٹائزیشن سے زیادہ بہتر ریفارمیشن جو ہے ریفارم کر کے جو ہے ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بھرالی زیادہ لاکھ نے انیسو انیسی ایسی میں یہ کیا کہ اپنے جو ساتھی جنرل تھے ان کو ایک رشوت کے طور پہ اور ان کو جو ہے جو جو انڈسٹریل سیکٹر تھا ان کو بھی جو ہے خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ریٹائیڈ اور آدھر سر جنرل سارے کے سارے ادارے منسٹریہ پروڈیکشن کے اندر میں سب ان کو حوالے ان کے حوالے کر دیئے اس میں کراچی پورٹریس تھا اس میں جو ہے شپ یارڈ انجینئر انگورت تھا اس میں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے تھے وہ سارے کے سارے اچھا ان لوگوں کو وہ جنرل اچھے تھے بھرگیڈیر اچھے تھے میجر جنرل اچھے تھے ان کو جو ہے ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں تھا ایک لیگیسی ہوتی ہے ہمارے آرمی میں کہ یہ میرا پلٹرون میٹ ہے یہ میرا جو ہے یہ میرا نائی ہے یہ میرا دوبی ہے یہ میرا جو ہے کورس میٹ ہے انہوں نے جو برمار کی جو اندہ دون برتی ہیں شروع کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک جو ہوتے تھے جنرل سوار خان گوجر خان کے وہ یہاں سے سینکلوں کے عذاب سے یہاں سے جو ہے ان کے آرڈل کے اوپر یہ گوجر خان اور پینڈی کے لوگ جو ہے سٹیل مل میں جا کے وہاں وہ جو ہے وہ دیرہ ڈالتے تھے وہ یہاں سے ان کی اپائنمنٹیں ہوتی تھیں اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ادارے تھے مثال کے طور پر شپنگ یہ جو نیشنل شپنگ کارپیشن تھی اس کے پاس پچپن جاز تھے انیس سو اسی میں اور اس کے پچپن ایک اے ڈبلیو بمبل ایک جو ہے عبدالوحید بمبل اس کا جو ہے وہ بنایا انہوں نے چیئرمنٹ اور اس نے وہ پچپن جازوں سے بجائے اس کے اوپر جاتی ہے اور اس کے پیدر پہ جو ہے وہ آتے رہے نیوی کے لوگ تو انہوں نے اس کا بیڑا جو ہے ذرک کر دیا اسی طرح کیسے پی آئی اے کے سوائے نور خان کی علاوہ سارے انکومپیٹنٹ انیفیشنٹ چیئرمنٹ آئے وہ ختم ہو گئے ریلوے کو جو ہے وہ ایک پہرالل ادارہ کھڑا کر دیا نیشنل لاجستک سال اس کو جو ہے دے دیئے کچھ بزنس ان کا کارگو کاؤن کو دے دیا باقی ٹرک اور یہ مافیا کے لوگ جو ہیں ان کے حوالے کر کے ریلوے کو بھی اس یہ کر دیا گیا تو یہ بالکل اب بھی جتنے بھی ادارے ہیں سوائے چاندے کے مثال کے طور پہ سٹین میل کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے اس کو اگر ابھی فاہم کریں اس کی کھرم روپے کی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ صرف زمین ہے اور اس کے اوپر نظر ہے سب کی ریلوے کی زمین کی اوپر نظر ہے سب کی اور اس کے علاوہ جناب لوگ ان کی جو ہے جو پی آئی اے کی جو بعض برینڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر ہوتی ہے اس کے ریسٹر ٹرین مارک کے اوپر نظر ہے اور یہ ہے اوورال بات اچھا اب جو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو جو انیس سو بانوے میں جو ہم نے پہلی پرائیویٹائزیشن کی تو کیا کیا تھا اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا جو جو وہ وہ یہ ہوا کہ اتنی سونے کی چیڑیاں ہم نے بیچی ہم نے کہا کہ ہمیں جو ہے ان سے جو ہے جو آئے گا ہماری اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے ہم بیلنس آف ساری کرز ہوتا رہیں گے اور بیجٹ کا خسارہ کم کریں گے نہ کرز اترا نہ بیجٹ کا خسارہ کم ہوا آنے پانے دہموں میں یہ جو ایسے جو اٹھ بولتے ہیں کہ میں ان چیزوں کے ساتھ بڑا قریبی اسوسییٹیڈ رہا ہوں فانیسور ایکاؤنٹنگ میرا سبجیکٹ بھی ہے مثال کے طور پہ انہوں نے اس وقت جتنے سیمٹ کے ادارے جو دیئے زیادہ تر جو ہے یہ پرائیویٹائزیشن کی پیداوار ہے میاں منشے کو جو ہے پاکستان کا امیر ترین جو بندہ بنایا ہے وہ ہماری پرائیویٹائزیشن نے بنایا ہے اس کو ایک جو ہے وہ دی اس کو مسلم کمرشل بینک دیا اس کو سیمٹ کے ادارے دیئے اس کو اور ہونے پانے دہموں میں جن میں جس کی جاہاں بھی شیئر ہولڈنگ تھی یا ان کے جو یہ جنیور گروپ کے جتنے شیخ تھے ان کو جو ہے خربوں کے ایسرہ سے جو ہے ہونے پانے دہموں میں دیئے گئے اور لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا جو وہاں پہ مزدور تھے کہا گیا کہ ہم نے یہ لکھ دی ہے آپ کی جو ہے آپ کے جو پوست ریٹائیویٹ وینیفیٹ وہ ساری چیزیں بال ہیں جیسے انہوں نے ٹیک آور کیا نہیں میں نے انہوں نے کہا یہ سیز ہو گئے ہیں اور اسی لیے مسلم کمرشل بینک کے کسی امپلائی کی بہت سارے امپلائی دینسے ہیں جن کی بیوہوں کی پنشن ساڑھے آٹھ سو روپے ہیں یہ اشر ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بہت ہی منڈل کلاس میں تک آ گئے تھے بہت اچھے نفع پرکشیداروں میں تھے اور ان کے ساتھ یہ ہوا نقصان میں پھر جو ہے کچھ لوگوں کو تو وہ گئے جن لوگوں کو جو زیادہ لاکھ نے جن کے ہتھے چڑھایا تھا چونکہ وہ لوگ تھے وہ نوکری کرنے کے لیے بیجتے ہیں ہم بعض جگہوں کو دیکھتے ہی نہیں کہ پروفیشنل آدمی مثال کے طور پہ ہمارا ہے کیا دارہ ہے سپارکو سپیس ان اپر ایٹماسفیر ریسرچ کمیشن اس میں ہم اس لیے ریٹائر فوجی کو لگا دیتے ہیں وہاں پہ جس کا سائنس کے ساتھ دور دور سائنس کے سبجیکٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس کا کوئی خلا کے ساتھ تعلق نہیں ہے فضا کے ساتھ تعلق نہیں ہے جس کا الیکٹرانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کا کمپیٹر سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ ایک ریٹائر سینئر افسر ہوگا کوئی لفٹینر جنرل ہوگا یا میجر جنرل ہوگا تو وہ آرمی صیحت اس کی نوکری ہوگی نادرا میں ہم ایسے لوگوں کو ٹھوک دیتے ہیں جن کا کوئی سائنس سے کوئی اسے ایڈمیسٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف اس کے جو ہے کیونکہ وہاں ایک ڈیٹا ہے اچھا ایک مطلب یہ کہ وہ اس وجہ کے لیے جو ہے وہاں پہ جو ہے درجنوں کے حصاب سے لوگ آور آور کراوڈی جو ہے نادرا کو کیا ہو اسی طریقے سے ہم نے جتنی بھی گیس کمپنی ہے پیٹرل کیمیکل انڈسٹری ہے ہمارا ماری گیس ہے پی پیل ہے یہ جتنی بھی ہیں یہ بھی اسی زمانے میں جو ہے آور کراوڈی ہوئی آور لوڈ ہوئی لیکن ان کی اتنے ریوینیو اب بھی ہیں جن کے اوپر جو ہے اب بھی پیٹرل کیمیکل انڈسٹری کے اوپر نظر ہے ان لوگوں کی ان کی نظر ہے ریلوے کے اوپر ہے سٹیل میل کے اساسوں کے اوپر ہے اور یہ بالکل یہ سارے کے ادارے ان کو ری فارم کے ذریعے یہ اب بھی صحیح ہو سکتے ہیں اچھا ایک تو نقصان تو یہ ہو گیا یہ کہ ہمارے ادارے چلے گئی ہماری جو ہے وہ ریوینیو گورمنٹ کو آنا ختم ہو گیا وہ اگر نقصان میں تھے تو جو زیادہ نقصان والے ہیں وہ انہوں نے نہیں بیٹے ہیں پھر سب سے بڑا نقصان جو ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے نام نیاد انہ کا جی ہم جو ہے فارن انویسٹر کو دے رہے ہیں مثال کے طور پر جو پی ٹی سی ایل ہے انہوں نے شیخوں کو دی اس نے تو پیسے ہی نہیں دی اس کے نو سو نوے ملین جائے ایک بلین ڈالر اس نے نہیں دیئے اس کے اوپر قبضہ کر کے تو وہ یہاں سے کئی کئی ارب ڈالر یہاں سے وہ لے جا رہے ہیں اس کی ویعہ سے ہمارے فارن اکشن کے اوپر زور پڑھ رہا ہے اس کے اوپر بوجھ پڑھ رہا ہے تھوڑے سے پیسے دے کے انہیں پہنے ناموں میں یو بیل انہوں نے عوالے کیا اس کے ہمارا جو یہ جو یو ای کا گروپ ہے ان کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس وقت لیے تھوڑے سے پیسہ تھوڑا سا ان کو آیا کوئی لوکلی انہوں نے فنڈ ارنج کی اور کوئی وہ پیسے ہے اس کے بعد یہ ادارے یہ کیا کر رہے ہیں مینپولیشن کر رہے ہیں اتنا انفلیٹیڈ مطلب جتنا نہیں ہوتا ہے اس کے جھوٹ سچ کر کے اتنا زیادہ پرافیٹ شو کر رہے ہیں کہ اسی سی پی کی یہاں پہ کوئی نہیں مان رہا ہے سٹیٹمنٹ کی یہاں کوئی نہیں مان رہا ہے اس کے بعد جو ری پیٹریئر کرتے ہیں یہاں سے ہر سال اربون ڈالر جو ہے وہ جو پہلے ہم نے بچانے کی کوشش کی تھی وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ادارے اپنے ہی ایسٹ ایسٹ جو ہے باہر کے لوگوں کو بیج کے تو اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑے سے ان سے بقتی طور پر پیسے لیتے ہیں پھر ہر سال جو ہے یہاں سے ہمارا فاران ایکشن ڈرین ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ صورتیار رہی ہے ہمارے ساتھ باقی جو ہے وہ ہم یہ جو قرض اتارنے کی ہم نے بات کی کہ قرض ہمارا نہیں اترا ساری جو وہ جو جو بجٹ ڈیفیسٹ وہ نہیں ہوا البتہ ہم نے یہ کیا کہ اسی کی دائی میں جو ہے وہ ہم نے تقریباً ساری نوے کی دائی میں ہم نے کوئی نواز شریف گورنمنٹ جو تھی انہوں نے کوئی نوے پلس جو ہے وہ ادارے پرائیویٹائز کہہ دیئے تھے اس کا انتیجہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ کے جو ہے وہ ان میں سے نقصان والے نہیں تھے پھر اس سے جو ریونیو آیا وہ بہت ہی ہونے پہنے داموں میں آیا اور اس کا انتیجہ جو ہے ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ہزاروں لوگ دربدر ہوئے ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے اور ان کے جو جن ان کے پیچھے بھی کچھ ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی ایک بہت بڑے ادارے تھے جو ان کو چلانے والے تھے وہ تھے ڈیولیپنٹ فننیشل انسٹیوشن وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کی یہ یہ ادارے پرائیویٹ آئیز ہوئے وہ ادارے ختم ہو گئے کان کان سے تھے وہ ڈی ایف سی تھی نیشنل ڈیولیپنٹ فننس کارپیشن بینکر ایکویٹی لیمنٹیڈ تھی وہ پکک تھی پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ انڈ انویسمنٹ کارپیشن تھی اس طرح کے پی آئی ڈی سی تھی یہ سارے ادارے ان کو کو ریلیٹیڈ تھے یہ سارے کے سارے ادارے ختم ہوئے اور ریزلٹ اس کا نیشنل یہ ہوا کہ زیرو سے زیرو زرد دینے کے بعد حاصل بھی اس کا زیرو ہی آیا آگے جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ادارے ہیں ان میں اگر آپ نے ریلویٹ کے اتنا پوٹینشل ہے اس کی کارگو سروس کو ٹھیک کریں اگر آپ نے پرائیویٹ آئیز دینی ہے تو آکشن کریں صرف سال سال کے لیے آکشن کریں پرائیویٹ سروس کا وہ آپ کے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ان کو یوٹیلائز کریں وہ ریلویٹ کی جو ویگنز ہیں ان کو استعمال کریں انفرسکٹر استعمال کریں وہ پیسے دیں تو وہ بات ہو سکتی ہے جو جو مایکرو لیول کی پرائیویٹ آئیزیشن ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے لیکن یہ پورا جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے جہاں سے زیو لاکھ نے جو ہے وہ چار پانچ انٹرکانٹینٹل ہوتل جو پاکستان سرویسز لیمیٹیڈ کے تھے پاکستان سرویسز لیمیٹیڈ ادارہ وہ ہے جس کی جو پی آئی اے کا بھی مالک تھا اور ان اداروں کا بھی مالک تھا یہ انٹرکانٹینٹل اوٹل یہ جو کل ایم کا اوٹل ہے کراچی میں اس کے علاوہ روزورٹ جو ہیں کا تو وہ اس نے جو ہے انہیں وہ دے دی اور کسی نے پوچھا ہی نہیں پھر انہوں نے جو آہ جو ٹیکنیکل لوگ آئر کیے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی کتنی جو ہے وہ اس کی آہ کس کتنی ہونی چاہیے ان سے یہ پہلے یا انہوں نے یہ کیکس بیک لیے ہوتے ہیں کیکس بیکس لینے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ اس کی جو وہ کر کے دے دے دیں انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ جو کنسٹنٹل بھی اس طرح کے ہیں وہ کوئی اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر انہوں نے جو حبیب بینک کی پرائیوٹائزیشن ہوئی ہے حبیب بینک کی پرائیوٹائزیشن اور اس کے ایسٹس کو دیکھیں اور یہ جو ہے اتنے دنوں میں جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ایک نام جو ہے ان کا انفلیٹی وہ آ گیا اسی طرح سے یو بی ایل اچھا یو بی ایل اور حبیب بینک کو اللہ نے جو ہے نقصان میں پہنچایا تھا وہ میاں محمد واشریف کی پیلی ٹیکس سکیم نے پہنچایا تھا باقی الائل بینک پرافٹ میں تھا مسلم کمرشل بینک پرافٹ میں تھا اور اس کے علاوہ نیشنل بینک آرلی جو ہے وہ پرافٹ میں ہیں تو ان کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا نیشنل بینک جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیشنل بینک جیسا ایک ادارہ انڈیا میں ہیں وہ جو وہ جو سٹیٹ بینک آف انڈیا جو ہے اس کی کئی ازار برانچے ہیں تو اس کے ان اداروں کے پیچھے پڑے ہوئے پی ایس او کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو یوں سم آپ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہوا ہے ہماری پرایوٹائزیشن ہوئی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے سونے کی چیڑیاں جو ہیں وہ بیچی گئی ہیں اور اس کا جو اس کے جو فاران انویسٹر کو بیچی گئی ہیں اس کی وجہ سے بے شمار جو ہمارا ہر سال ریونیو جو ہے ریمیٹنس کی صورت میں جو ہے دالر باہر جاتے ہیں جتنے ادارے جو ہے پرایوٹائز ہوئے ان کے لازمین کے ساتھ تھی تاہیر ناروہ سلوک ہوا اور ان کی جو ہے جو ان کے ساتھ جو اگرید جو پرکسن پریویلیجز تھے پوسٹ ریٹائجمی بینیفیٹیں وہ نہیں لیے گئے تیسرا جو انہوں نے چلائے تو انہوں نے اگلے لوگوں کو نکال کے اور انتہی لو پیڈ اور انتہی جو ہے لوگوں کا استحصال کیا اور ایک اچھی جو لور میڈر کلاس تھی اس کو جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے دھکیل دیا اور پھر جو ہے جو ریونیو آتا تھا زیادہ تر اداروں سے جیسے وہ ہوا وہ بھی لاس ہوا جو ایک ایک جو ہے استحقان تھا کیمٹوں کا مثال کے طور پر پر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر سیمٹ کی فیکٹریاں ہوتی اور پبلک انٹرپائزز بھی ہوتی تو یہ جو ہے یہ جو بار ہمارا تیرہ تیرہ سو روپے کا بیگ ہے سیمٹ کا یہ جو ہے یہ دو تین روپے کیلو والی چیز جو ہے پورے پاک یہ تو مٹی ہوتی ہے اس میں تھوڑے سے کیمیکل پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی بنالی تنظیمیں ان کی یونینیں بن گئیں کیمٹوں میں عدم استقام آیا فیٹلائزر کو جو ہے اور باقی جتنی ہے رائس ایکسپورٹ کارپیشن اور یہ دوسری تیسی جتنی چیزیں تھیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیمٹوں میں پرائیویٹائزیشن کیمٹوں میں اضافے کا باعث بنی پرائیویٹائزیشن آؤٹ فلو آف ڈالر کا باعث بنی کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے لوگوں کے بھیروزگاری کا باعث بنی اور پرائیویٹائزیشن جو ہے لوگوں کی غربت کا باعث بنی اور اس کا دوسری انتی جائیے ہوا کہ لوگ جو ہے عرب سے خرب پتی ہوئے ایک سے ان کے بیس بیس دیس دیس ادارے بیس سالوں میں ہوئے اور اب بھی ان کی یہی نظر ہے اور اس سے کوئی اچھائی کی کوئی توقع نہیں ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ ڈار صاحب جو ہے اور ان لوگوں کی جو پہلے کے جو ہے ون فیلز اور آگے پیچھے جو ہے ان کی جتنی بھی بیسنسیز ہیں یہ گورنمنٹ کے اور جو گورنمنٹ ریاست پاکستان کے ادارے ہیں اور ان کو یہ بیج رہے ہیں یہ مجھے بیج کے دکھائیں نا یہ یہ جو یہ جو آرمی ویلفیر ٹریس کے ادارے ہیں ذرا ان کو پرائیویٹائز کر کے دکھائیں نا وہ بھی تو اسی ملک میں ہیں وہ بھی آلم ہو جو ہے سرکاری ادارے ہیں ان کو ان میں سے کتنے نقصان میں ہیں کتنے نفع میں ہیں اس میں نہیں ہیں وہ ہیں مضبوط ساتھوں میں ان کو کوئی نہیں کہا رہے ہیں اور یہ سٹیٹ کی جو جو سونہ ہے اس کو جو ہے یہ یہ جو ہے وہ کوئی لے کے بعد جو ہے نیلام کیا جا رہا ہے تو یہ ہے مختصر سی بات تو اللہ کرے کہ یہ اگر یہ نہیں پیچھے اٹھ رہے ہیں تو کم از کم جو ہے جو ملازمین ہیں ان کا بھی بہتری اور اس کا ریونیو جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ آئے تو پھر کوئی بہتری ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ